کیوں پریشان کھڑی ہو امی جی ابو میں پریشانی یہاں دیکھ سہیاں پانی کڑھا دا رہا کانی لڑکے دا پانی میں اندر سارا آئی تھی ادھر گر گئی تھی منحل بھریا کھنا تو پانی میں دے گئی اے جے ہمسا ہے جالے ممسا کو پانی کڑھا دے گئی ازا پانی بھی نہیں کھڑا تک بے میری بات تو سنیں بارش آ چکی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ادھر سے بادل آ رہا تھے سلام علیکم پیارے بین بھائیوں کیا حال ہے ٹھیک ہو طبیعہ سیہ ٹھیک ہے جہاں بھی رہو خوش رہو آباد رہو ہستے اور مسکراتے رہو بلکل پھولوں کی طرح الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور باقی گھار والے بھی ٹھیک ہیں تو صبح کا بھی لوگ جو ہے وہ ہو چکا ہے سٹارٹ بھی لوگ سٹارٹ ہونے سے پہلے میری تمام بین بھائیوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ میرے چینل کو کر لیں سبسکرائب لائک سیئر تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو ماشاءاللہ ساری راج جو ہے بارش ہلکل کی آتی رہی تو اب جو ہے بادل بنے ہوئے ہیں اور کبھی بارش آ جاتی ہے کبھی رک جاتی ہے تو ابھی جو ہے ختم نہیں ہوئے یہ دیکھیں ابھی بھی بادل بنے ہوئے ہیں اور بہت خطرناک تو ہوا بھی ہلکل کی چال رہی ہے اور اس کے بعد جو ہے نا اپنا داس پندرہ منٹ بعد کبھی کبھی ہلکی بارش آ جاتی ہے اور کبھی جو ہے رک جاتی ہے تو یہ نہیں ہے کہ بارش جو ہے ختم ہو گئی ہے تو دعا کرنا اللہ پاک جو ہے خیر کرے نہیں تو ہمارے غریبوں کی جو کچھی ہیں دیواریں کمرے ہیں وہ گرنا جائیں ہمیں تو بہت پریشانی ہے تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ امی نے جو ہے ناشتہ بنا لیا ہے یا نہیں بنا لیا ہے ہمارا صبح کا جو ناشتہ ہے وہ ہو چکا ہے تیار یہ دیکھیں پیاز جو ہے ہم نے پکائے ہوئے ہیں اور روٹیاں بھی آ گئی ہیں ماشاءاللہ پانی بھی آ گیا ہے وہ بھی تھوڑا سا لگ رہا ہے تو جس بہن بھائی نے ہمارے ساتھ ناشتہ کرنا ہوا ہمارے ساتھ آ کے ناشتہ کر سکتا ہے اور جس نے نہیں کرنا وہ ان کی مرضی ہے کیونکہ زبردستی تو نہیں ہو سکتی تو ماشاءاللہ اب ہم شروع کرنے والے ہیں اسلام علیکم کیا حال ہے چنگا حال ہے طبیعہ سیعت ٹھیک ہے ناشتہ کر لیا ہے ماشاءاللہ تو یہ میں آپ خود اکیلے کروں یہ بڑی بات ہوگی آج تو اکیلے اکیلے ناشتہ کر رہی ہو اسلام علیکم میرے پیارے بھینڈوں تم نے بھی رہا وہ کیا حال ہے تو سمی ٹھیک ہو میں ہمیں تو دعا مندلہ ٹھیک ہے صبح کا بھی لوگ تھی کہ اسٹارٹ ساڈی ویڈیو کو لیک کرو شیئر کرو سپرائک کرو ہاں صبح کا بھی لوگ ہمارا وہ ہو چکا ہے اسٹارٹ ہمارے چینل کو سبسرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اچھا اچھے کومنٹ کریں کہ ہماری ویڈیو جو ہے آپ کو کیسی لگتی ہے تو ماشاءاللہ ناشتہ تو آپ نے کال لیا ہے چائے بھی پی لی ہے چائے نہیں بنی ابھی بنی کر گیا اچھا ابھی پی ہوگی چلو جب تک میں ناشتہ کر لیتا ہوں اور بعد میں چائے بن جائیں گی انشاءاللہ چائے پیوں گا بسم اللہ بہن بھائیو ناشتہ جو ہے وہ ہو چکا ہے مکملہ اور چائے بھی آ چکی ہے جس بہن بھائی نے چائے پینا ہو وہ ہمارے ساتھ آکے چائے پی سکتا ہے اور ہم جو ہے ماشاءاللہ شروع کرنے لگے ہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ فوت کی پر جی آئی لعل ہم سہی بیٹھن تھا پتا پی آہا انہیں دی فوت کی ہو شدہ ہے خدا بھائی دپو تھا ایک کو جلون جے سکر ایک پوتھا سی خدا بھائی پتا پی آہا انہیں دیل دا ٹھیک تھا شدہ کل ہو کا سرد ملتانو چرا کل ہو کا خدا بھائی پتا اللہ محافظ کرے اس کا بیٹا یہ ایک تھا نوجوان ایک بیٹی بھی ہے پہلی بیٹی اور بیٹا اس کے جو خدا اس کے خدا بھائی پتا ہے ہم دے ٹھیک بھائی پتا ہے اللہ 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 محافظ کرے نوجوان نوجوان تھا میں دیکھا ادھر آتا تھا نوجوان ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور ہٹا کٹا انسان اللہ 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 محافظ کرے جنادہ کا پتا ہے جنادہ کتنے جنادہ دو بجے دو بجے جنادہ دو بجے جنادہ دو بجے چاہے جنادہ 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 دیکھتا ہی ہاں ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے آپ جلدی جاؤ جنادہ نہ ہو جائے ٹھیک ہے جنادہ 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 ٹیم ہو گیا ہے تو چلتے ہیں جا کے دیکھتے ہیں کہ امی نے کھانا بنا لیا ہے یا نہیں بنایا کیونکہ ادھر بارش ایسی بن گئی ہے ایسی بن گئی ہے بس اللہ پاک خیر کرے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ بادل جو ہیں کیسے خطرناک اور ہوا بھی چل رہی ہے اتنی تیز یہ دیکھیں اتنی تیز ہوا چل رہی ہے یہ دیکھیں اور بس اللہ پاک خیر کرے اور بادل دیکھیں اتنے خطرناک بادل اور بارش بھی ہلکی ہلکی آگئی ہے تو چلتے ہیں جا کے کھانا کھاتے ہیں آپ لوگ انہیں دعا کرنی ہے کہ اپنا بارش نہ آئے یہ دیکھیں یہ تو کھانی ہوا ہے منہل بیٹو کیا کھا رہا ہے چٹنی کھا رہی ہوں روٹی سے تو آپ یہ کپڑے کیوں خراب کیے ہیں باہر گئی تھی بارش میں تو چٹنی کیسی بنی ہوئی ہے باہر گئی تھی اچھا تو پیارے بہن بھائیو یہ دیکھیں منہل جو ہے چٹنی سے روٹی کھا رہی ہے ہے نا بیٹا یہ دیکھو یہ خود کھا رہا ہے hältلatto یا بے بہن بھائیو ہمارے ساتھ آکے کھا سکتا ہے ماشاللہ لسی تھیار ہے چٹنی بھی تھیار ہے اور روٹی بھی تھیار ہے تو اسلام علیکم امی بھی آئی ہوئی ہے کیا حال ہے ٹھیک ہو ادھر کیا ہوا تھا جس کا انتقال ہو گیا ہے وہ دل کا ٹیک تھا ہے دل کا ٹیک ہوا ہے جی اس اللہ پاک خیر کرے پریشانی تھی نا اتنا کرزہ تھا غریب بندہ ان کے اوپر کتی پندرہ بیس لاکھ رویہ کہتے ہیں کرزہ تھا اس کے اوپر تو اس پریشانی کی وجہ سے بیچارا اپنی زندگی کی گھر آنے کی ہے گھر آنے کی کہنا ہوا ہے کیا یعنی ہے ہن میں نے گھر آنے کیا ہے ہاں کیاں کیا ہوا بٹا لسی پینی ہے تو رہنے کیونکس آپ نے کہا ہے، یہ تک پایا تھا ہزاً ہی وہ آئے سب آروں تکا تھا ڈیار یہ نہیں ڈاگہ وہ حضرت اکیostat خراب تھا یہ حضرت اپنے ستواسر کےywہ؟ اللہ نے کھانا کھانا ہے آپ نے کھانا ہے تو بسم اللہ شروع کریں بسم اللہ کریں شروع کریں بارش جو ہے آ چکی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ادھر سے جو ہے بادل آ رہے تھے بہت خطرناک اور یہ دیکھیں باس اللہ پاک رحم کرے ہم غریبوں پر کیونکہ اتنی بارش ادھر کچھا دیوارہ ہمارے اتنی بارش ہے تو ہم ٹوٹ گئے تو ہم کہاں جائیں گے تو باس اللہ پاک سے دعائیں کر رہے ہیں اور بادل جو ہے بہت زیادہ ہیں اور یہ دیکھیں ابھی جو ہے شروع ہو رہی ہے اوپر بادل بنے ہوئے ہیں ویسے کہ ویسے اور ہوا بھی چل رہی ہے تو ابھی جو ہے شروع ہو گئی ہے ادھر سے جو ہے نا اپنا بادل آ رہے ہیں نوے بادل اپنا ادھر آ رہے ہیں تو بارش جو ہے برسا کے جائیں گے کل بھی آئی تھی بارش اور رات کو بھی آئی تھی اور صبح بھی تھوڑی تھوڑی ہلکی آئی تھی تو آپ جو ہے دوبارہ شروع ہو گئی ہے یعنی کہ کل کی جو ہے بارش ہمارے علاقے میں جو ہے ہو رہی ہے آپ جو ہے شام کی ریسپی کا ٹائم ہو گیا ہے تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں کچن میں کہ امی نے جو ہے کیا بنایا علیکم علیکم سلام ابھی ادھر ہی بیٹھی ہو کٹ رہی ہو سبزی پکانے جا رہی ہو لیٹ نہیں ہو گیا لیٹ نہیں ہو گیا کیا بچا بیٹا کیا کھا رہی ہو یہ کچھے ٹماٹر نہ کھایا کرو ٹھیک ہے نہیں کھاؤگی ٹھیک ہے اور قدو شریف آج پکانے ہیں تو مسالہ کٹ رہی ہو پیاز اور ٹماٹر ہری مرچیں بھی ہیں وہ بھی کٹ ہوگی ماشاءاللہ تو آپ کیا کھا رہی ہو ٹماٹر کھا رہی ہو ٹماٹر نہ کھایا کرو کچھے ٹماٹر STEVEN ٹھیک ہے اس کے پیاز کھا رہی ہو دکھاو دکھاو کیا کھا رہی ہو ادھر دکھاو پیاز کھا رہی ہو بیٹا پیاز نہ کھایا کرو میرا اچھا بیٹا تو امی نے ماشاءاللہ ہری مرچنیں کاٹنا شروع کر دی ہیں اور اس کے بعد کچن میں جا کے پکائیں گی تو جلدی جلدی پکاؤ آج بڑی لیٹ ہو گئی ہے کیا کر رہا ہے انیزہ بیٹا کیا کر رہی ہے ہسو رہی ہو ہسو رہی ہو ہسو رہی ہو ہسو رہی ہے دیکھیں پیارے بین بھائیو ہمارے گاؤں کے بحر کا جو حال ہے بارش نے کیا ہے تو یہ ہے وہ سارا ادھر جو ہے پانی ابھی تھوڑا سو گیا ہے کیونکہ ادھر جو ہے اس جگہ تک اس جگہ تک پانی تھا اور اس سامنے والی دیوار پر جو ہے نا ادھر پانی تھا تو یہ دیکھیں ابھی بھی رکا ہوا ہے اتنی زور کی بارش آئی نا ابھی بھی بادل بنے ہوئے ہیں وی آئی پی یہ دیکھیں تو کوئی پتہ نہیں ہے بارش کا کبھی بھی آ سکتی ہے تو اللہ پاک خیر کرے ابھی جو ہے میں جا رہا ہوں گھار دیکھتے ہیں کہ امی نے جو ہے کچن میں اپنا سامان رکھ دیا ہے یا نہیں رکھ کیوں پریشان کھڑی ہو امی جی اپا میں پریشانی یہاں دیکھt کہیں ارلائیو پانی پاستہ رہا ہے چجم میں بابت پانی پانے پانائے گئے ادھر گر گئی تھی منہلا ہمانہ میں بھی کریئے ایک دھائیں گئے ہمانوان چفتے ملتان میں ملتان ہوں سفر رہاں وہاں وہ میں نے دیکھی ہے وہ سفر رہے میں گئے دھائیں گئے کچھ رہے ہو میں بہت پریشان ہوں موسیقی مجھے پتہ ہے آپ کے دوکہ ہم بھی ادھر ہی رہنے والے ہیں تو کیا کریں آپ مسئلہ جو ہے یہ اللہ پاک خیر کرے بار اللہ پاک پر ہی امید ہیں تو یہ دیکھیں یہ سارا ویسے ہی برا حال ہے کیونکہ ہمارا جو ہے اس نلکے کا پانی جو ہے ادھر ہی آتا ہے کھڑا اسی لیے لگایا ہوا ہے اور گھار کا جو بارش وگرہ آجائے وہ سارا پانی اس گیٹ سے نا ادھر سے یہ دیکھیں یہ ہم نے بنائی ہوئی ہے یہ بھی ادھر ہی آتا ہے یہ میں پہلے اتھے نلکے لاتا ہے اتھے نلکے میں نے ہمسائی پٹا ساتے اتھے نلکے لگایا تھا تو بہر جو ہے ساری یہ ٹوٹل زمین یہ ہمسائیوں کی ہے تو وہ جو ہے پانی نے نکالنے دیتے تھے تو اسی وجہ سے ہم نے ادھر نلکہ لگایا تو ادھر پانی نکالنے ادھر بھی پانی نکالنے کا جگہ نہیں تھی تو ہم نے ادھر نلکے کا پانی بھی ادھر آتا ہے تو بڑی ٹینشن ہوتی ہے کبھی بچے ادھر آتے ہیں تو سارا دن دیکھتے رہتے ہیں کہ کئی بچے نہ جائیں اور آج ہفتہ ہو گیا ہے کہ منہل دوپہر کو ادھر پانی کھڑا تھا تو گر گئی تھی بس اللہ پاک خیر کرے امی جو ہے گھاس کٹنے گئی تھی تو واپسی آئے تو منہل ادھر تھی تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ منہل جو ہے سہی سلامت تھی تو یہی پریشانی رہتی ہے امی اسی وجہ سے بڑی ٹینشن لے رہی ہیں تو باس اللہ پاک پر امید ہیں انشاءاللہ ہمارا ادھر جو ہے باس یہی زمین ہے یعنی کہ ایک کنال جس پہ جو ہم نے یہ گھار بنایا ہوا ہے تو یہ بہر یعنی کہ ہماری کوئی زمین نہیں ہے ساتھ جو ہے ساری ہمسائیوں کی زمین ہے یہ بھی میری دادے کی زمین ہے یہ بھی یعنی کہ اس میں سے یہ ہمارے نام بھی نہیں ہے دادا جی کی زمین ہے اس میں سے جو ہے نا ابو کے بھائی جو ہے اور ابو کی بہنیں جو ہیں وہ بھی بانٹے گی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا یہ بھی زمین بانٹ کے دو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا حصہ جو ہے اس زمین میں یہ بھی ہمیں بانٹ کے دو تو بہت بڑی پریشانی ہے اس لئے امی جو ہے بہت پریشان ہے تو اللہ پاک خیر کرے گا انشاءاللہ پاک نے پیدا کیا ہے تو کوئی نہ کوئی وسیلہ انشاءاللہ بنائے گا تو یہ دیکھیں ادھر جو ہے ساری دیواریں یہ سارا کوئی نا بارش کی وجہ اور نلکے کے پانی کی وجہ سے کیونکہ ہمارے ادھر بھی گھر ہے ساب زہر ہے سامنے گھر جو ہے وہ اپنے گھر میں ہمیں پانی نہیں نکالنے دیتے نا کیونکہ گھر ہے ان کا ہم ادھر سے کیسے نکالیں تو ادھر سے ہی پانی آتا ہے اس کھڑے میں بارش کا پانی اس کھڑے میں اس کی وجہ سے یہ دیکھیں سارا یہ دیواریں بھی خراب ہو رہی ہیں اس کھڑے کی وجہ سے اور یہ دیکھیں یہ ہمارے جانوروں کا جو کمرہ ہے یہ بھی گرنے والا ہے اس کے دار سے جو ہے نا جانور ہمارے بہر کھڑے رہتے ہیں جتنی بارش آ جائے بہر کھڑے رہتے ہیں یہ اس کے دار سے جو ہے نا ہم اندر نہیں ان کو بانتے کوئی پتہ نہیں ہے کبھی گھر جائے تو نقصان نہ ہو جائے جانوروں کا جانور کا نقصان بچے کا نقصان پتہ کیا کیا نقصان تھی اسی وجہ سے بس امی پریشان ہے تو آپ نے ٹینشن نہیں لینی اللہ پاک پر دعائیں کیا کریں اللہ پاک انشاءاللہ جب وسیلہ بناتا ہے نا انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا انسان جو ہے نا انشاءاللہ اللہ پاک ایک نہ ایک دن ہر انسان کو سکھ دیتا ہے اور انشاءاللہ ہمیں بھی دے گا اللہ پاک کہتا ہے صرف امیدیں جو ہے وہ نا امیدیں آپ قیم رکھو اور وسیلہ جو ہے بنانے والا اللہ پاک خود ہے امیدیں ہونی چاہیے اللہ پاک پہ کیونکہ امید جو ہے بہت بڑی چیز ہے تو یہی ٹینشن لے رہی تھی مجھے پتہ تھا امی جب جائیں گی نا جانوروں کے در میں ٹینشن لیں گی تو میں نے دیکھا آپ ادھار آ رہی تھی تو مجھے پتہ چال گیا کہ امید دیکھ کے رونے لگ جائیں گی تو اسی لئے میں آ گیا تو آپ اتنی ٹینشن لیا کرو آپ کی پہلے طبیعت خراب رہتی ہے ٹینشن لیا کرو ٹھیک ہے انشاءاللہ سکھ اللہ پاک دے گا تو ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ پاک سے کہ ہمیں زیادی نہیں زیادی نہیں کیونکہ زیادہ نہیں اللہ پاک اتنی دے دے کہ ہم کچھ سکھے ہو سکھ کا سانس لیں اور علیدہ جگہ پہ کھلا اپنا مکان بنا کے ہمارے پانی شانی نکالنے کا اپنا وسیلہ بن جائے تو ادھر جو ہیں بہت تانگ ہے بہت اور کوئی پتہ نہیں ہے ادھر کا تو کبھی بھی چاچو آ جائیں اپنا حصہ بانڈ دے تو ہماری تو یہ حصہ جو ہے یہ اگر بانڈے تو یہ سارا حصہ میرے ابو کے جو بھائی ہیں یہ ان کو آنا ہے اور ہمارا بس وہی جو گھار ہے ایک کمرہ اور وہ بس وہ اس گیڑ سے جو وہ حویلی ہے وہ ہی بچنی ہے یہ جو ہے ان کو آ جانی ہے تو یہ ہی ہماری پریشانی ہے بہنیں بھی ہے تو کوئی پتہ نہیں ہے بہنیں وہ زمین نہ لیں گی تو ساف زر ہے پیسے تو لیں گی زمین کے تو تینشن نہ لو انشاءاللہ اللہ پاک پہ جو ہے سب کو چھوڑ دو اللہ پاک جو ہے بہتر کرنے والا اللہ پاک پر چھوڑ دیں اللہ پاک انشاءاللہ بہتری کرے گا ٹھیک ہے انشاءاللہ لیا کرو بہتر شکر پڑھ سا اللہ سکھڑے وے سکھڑا بس اللہ اللہ کے جو ہے نماز میں شکر پڑھا کریں اور جتنی ہو سکے دعائیں کیا کریں اللہ پاک جب سن لیتا ہے تو انسان سکھا رکھے انشاءاللہ آمین آمین انشاءاللہ آپ کی دعائیں رنگ لائیں گی انشاءاللہ رنگ لائیں گی مجھے یقین ہے اللہ پاک غریبوں کی بہت زیادہ سنتا ہے ٹھیک ہے اللہ علیکم اللہ علیکم سلام تو قدو ڈال دیئے ہیں آپ نے ماشاءاللہ تو پیارے بہن بھائیو یہ دیکھو امی نے جو ہے قدو ڈال دیئے ہیں اور مسالہ بھی بھون لیا ہے آٹا بھی تیار ہو گیا ہے ماشاءاللہ تو جلدی جلدی جو ہے پکال ہیں ٹھیک ہے کیونکہ کافی جو ہے لیت ہو گئی ہے ٹھیک ہے پیارے بہن بھائیو ہمارا شام کا ویلوگ جا ہے وہ ہو چکا ہے مکمل تو ملیں گے نیکسٹ ویلوگ میں تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ پاکستان زندہ